اگر آپ نے کورین زبان سیکھنی ہے تو آپ کو ایک سال کا بچہ بننا ہوگا سب سے پہلے ایک سال کا بچہ پہلے کون سے ورش سیکھتا ہے کون سے اشارے سیکھتا ہے اس کے بعد علیبے سیکھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے علیبے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ دماغ میں گھوم جاتی ہے ایک جیسے ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں جیسے کہ علیب مدہ علیب کی آواز ایک ہی نکلتی ہے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی اسی میں سہی ہے کھیک کی آواز ہے وہاں پہ گھیک کی آواز ہے وہ ایک جیسی نکلتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کاف کی آواز کاف کی آواز جو ہے سہ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے پہلے آپ نے ایک سال کا بچہ بننا ہے ایک سال کا بچہ پہلے سب سے پہلے کیا سکتا ہے امی بولنا سکتا ہے ماما بولنا سکتا ہے بابا بولنا سکتا ہے پانی بولنا سکتا ہے مم بولنا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب لفظ سکھا دیتا ہوں کچھ اشارے کرنا سکھا دیتا ہوں اس کے بعد کل کی ویڈیو میں ایک بڑا سا پروڈیکٹر لگا کر اس کے اوپر لکھ کر پریکٹریکل کر کے تصویریں بنا کے ویڈیوز بنا کے تصویریں دکھا کے آپ کو کورین زبان حفظ کروا دوں گا تاکہ آپ بن لو بستر بوریا جنہیں جانا ہے کوریا وہ کر دوں گا آگے آپ کی قسمت کے اوپر ہے کہ آپ کوریا جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں ہم سعودیہ میں ہیں دبائی میں ہیں امان میں ہیں قطر میں ہیں تو کیا ہم کوریا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہاں بھائی سب کے سب کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنا ہے اس بار تو دفتر جانے کی جنجٹی نہیں ہے کرونا کے چکر میں آن لائن کیسے فارم فیل ہونا ہے کیسے فیز جمع ہونی ہے کیسے آپ کا فارم دن ہونا ہے سبمنٹ ہونا ہے اور اس کے بعد قرآن دارسی میں شامل ہونے کا کنفرمیشن کیسے ہونی ہے یہ میں کل ویب سائیڈ میں سب کچھ آ جائے گا وہ میں لائیو آپ کو آن لائن کر کے سب کچھ فیز جمع ہے وہ سب کچھ کرا کے وہ سب کچھ بتا دوں گا کہ آپ اس طریقے سے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر کے اگر آپ کا نام آ جاتا ہے پاکستان میں آ کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹیسٹ کیسے پاس کرنا ہے وہ میری یہ ویڈیو آج پہلی ویڈیو ہے ایک سال کے بچے والی اس کے بعد آپ بڑے ہو جائیں گے بڑے پھر علی بیس سکھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو کوڈین پوری سکھا دوں گا ایسے ہی سکھاؤں گا کہ ایسے ہی سکھاؤں گا کہ آپ کو آج تک نہ کوئی سا ٹیچر ملا ہوگا ایسے کبھی جوکر بن جاؤں گا کبھی فکر بن جاؤں گا کبھی ٹوکر بن جاؤں گا مگر آپ کو کوڈین زبان سکھا دوں گا کیوں 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 کہ جب میں کوڈیا گیا مجھے کوڈین زبان آتی نہیں تھی میں وہاں پہ پہ پریکٹیکل تھی کیسے سکھاؤں تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہاں پہ رٹے لگانے سے کسی کو کچھ نہیں آنے والا ہے پریکٹیکل سکھاؤں گا بھائی پریکٹیکل اب میں پریکٹیکل کیسے سکھانے لگا ہوں آج کی ویڈیو سے سکھ سکتے ہو کہ سب سے پہلے ایک سال کا بچہ کیا بولنا سکھتا ہے ماما 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 کو کوڈین زبان میں امہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امہ تو آئے آپ نے ایک لفظ یاد کر لینا ہے امہ اور بابا کو کیا کہتے ہیں یا والد کو کیا کہتے ہیں کوڈین زبان میں آبو جی کیا کہتے ہیں آبو جی ملتے جلتے لفظ ہیں بہت سے لفظ انگلیش کے اردو کے اور کوڈین کے ملتے جلتے ہیں کومن ہیں وہ لفظ پہلے سکھاؤں گا تاکہ آپ کو آسان نہیں لگے گا یہ تو بہت آسان ہے یہ تو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے زبان سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف ٹائم دینا ہوتا ہے آپ ایک مہینہ میں آپ کو اگر لیکچر دے دوں تو آپ کوڈین ایسے ہی بولیں گے جیسے کہ کوڈین زبان میں اسی لہجے میں بولیں گے گارنٹی دیتا ہوں سب سے پہلے آپ آج آپ نے امی کے پاس جانا ہے امی کو بولنا ہے امہ امہ بولے گا امی بولے گا امی بولتا ہے یہ امہ کیا بول رہا بھائی نہیں امی میں پراکٹیکل کر رہا ہوں آج کے بعد میں آپ کو امہ بولوں گا بولیں گے آپ کبھی زندگی میں نہیں بولیں گے بابا یا والی صاحب کو ابو جی کو ابو جی ابو جی یہ لکھتے کیسے ہیں اس کا میک کیا ہے یہ سب کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں کل آپ کو جب پوری الفہ بیٹس سکھا دوں گا تو آپ آسانی سب کچھ پڑھ بھی سکیں گے لکھ بھی سکیں گے بول بھی سکیں گے سب کچھ مگر وہ کل کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں صرف امہ آبو جی اس کے بعد تیسا لفظ جو اومن ہے بچوں میں وہ سکتے ہیں مم یا پانی پانی پیتا ہے پانی یا دودھ کو ای بولتے ہیں کچھ بچے کیا لفظ بولتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے نا آپ نے تیسا لفظ سکھنا ہے پانی مم بچے کیا کہتے ہیں امی کے پاس آج آپ کے آپ نے جانا ہے امہ مل مل کہتے ہیں پانی کو مل بولنا ہوئے سمجھنے کے لیے آپ کو مل کی جگہ مولی مولی ہوتی ہے نا کھانے والی صدیوں میں جس نے نہیں کھا یہ وہ کھا کے مولی والے پرانٹھے کھا کے وہ آشروب میں کیا کیا ہوتا ہے مولی کہتے ہیں پانی کو ویسے تو مل کہتے ہیں مگر روانگی میں جب جملہ بولا جاتا ہے مولی کھا جوا مگر یہ کھا جوا کو چھوڑے ہیں خواجہ سا یہ وہ سب کو چھوڑے یہ مولی یا رکھیں مولی مولی ایک بار یا رکھی گا صرف وکیبلری آپ نے شروع میں سیکھنا ہے جملے بنانا نہیں سیکھنا ہے جملے بنانے کی چکر میں آپ تمام یہ helping word ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ ورد ہے یہ سب کچھ چکر میں یہ پھر آپ کورین زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بچہ صرف دو لفظیں بولتا ہے اشارے کرتا ہے لفظ بولتا ہے اممہ مام اممہ یا ماما پانی تو وہ ماں سمجھ جاتی ہاں اس کو پانی پینا ہے یا پانی لے کر آئے سے آج آپ نے اممہ کے پاس یا ابو جی کے پاس جانا ہے اممہ مولی 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 مطلب پانی یا مل پانی مولی پانی یہ تین لفظ آپ آج آپ نے سیکھنا ہے اممہ ابو جی مول یا مولی اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں سیکھنا ہے اب آپ کو یاد کیسے دے گا ایک تو اممہ ابو کے پاس آپ نے جانا ہے یہ لفظ بولنے یاد آگیا پھر اس کے پاس صبح دوپیش شام دوائی کی طرح میری یہ ویڈیو دیکھ لینے تین بار دیکھنے صبح تک آپ کو یہ ویڈیو حفظ ہو جائے گی ایک ایک لفظ ہو جائے گا اب یہ تین لفظوں کے بعد اشارے میں سکھا دیتا ہوں کہ کوریا میں ہم جب جاتے ہیں زبان تو آتی نہیں ہے جو آتی ہے ان کے سامنے بھول جاتی ہے تو اشارے کرنے آنے چاہیے چھوٹا بچہ ایک سال کا ہوتا وہ اشارے کرتا ہے اشارے کرنا ابھی آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے common اشارے ہیں یہ لا فائل cafes کی نمائی ہے جو بچے کو بتاؤں نہیں نہیں یہ نہیں کنا ہاں یہ دو لفظ پوڑی دنیا میں سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں نہیں نہیں کرنا وہ کون こون زبان میں یہ شرع ہیں آbridے زبان میں یہ ، ایسے بول دیں وہ سمجھ ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آرہی یہ کرنا نہیں چاہرہ یہ اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں سمجھ آگئی اس کو آپ کو اچھا لگا ہے آپ نے اوکے اوکے کا اشارہ ہے کونسا اوکے کہ ٹھیک ہے یہ میں کر لوں گا یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اشارہ کر دیا وہ دوسرا لفظ ہی نہیں بولے گا وہ رفو چکر ہو جائے گا سمجھے گا یہ اوکے ہو گیا ہے اس کو سمجھ آگئی ہے اوکے مگر ایسا نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے سامنے اشارہ کر دیا آتے ہیں رائطہ پھلایا ہے یہ کیا کیا بھائی تو نے تو اشارہ کیا تھا یہ اب یہ کیا ہوا مگر اوکے تب کرنا ہے جب سمجھ میں آجئے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے پہلا لفظ نہیں دوسرا لفظ ہاں ہاں میں کر لوں گا تیسرا لفظ ہے یہ ایسے اوکے کو کہتے ہیں اور ایسا جو لفظ ہے یہ والا ہے اس کو کہتے ہیں مونی مونی کہتے ہیں پیسے کو اس کا اشارہ کورین زبان میں ہے پیسہ بہت زیادہ ہے کوریا میں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو کورین ملتا ہے وہ اس کا اشارہ کرتا ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہے تیرے پاس خاص طور پر اگر گل فرن آپ کی ہوگی تو وہ اس کا اشارہ کہتے ہیں مونی کتنی ہے آپ بہت زیادہ ہے اس کا اشارہ بہت زیادہ ہے اگر آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو بہت کام ہے بینک میں پیسہ نہیں ہے یہ اشارہ ہے پیسے کا اس لیے یہ تین اشارہ تین لفظ آج یاد ہو گئے سمجھ جو سب کو اس کے علاوہ چوتھا اشارہ بھی جو کومن آپ کو کورین آئے گا سب سے پہلے پوچھے گا کھانا کھا لیا اس کا اشارہ ہے کھانا کھا لیا آپ بولے ہاں کھانا پیڑ بڑ کے کھا لیا کھانا پیڑ بڑ کے کھا لیا اس کے علاوہ بہت سے کیونکہ ینگ ہوتے ہیں جب ہم کوریا جاتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے نا ہم پاکستان میں واشروم کے لیے استعمال کرتے ہیں کوریا میں اس کو گل فرن کہتے ہیں گل فرن جو ہے وہ آپ کی گل فرن ہے یا میں گل فرن سے ملنے جا رہا ہوں اس طرح کا اشارہ ہے گل فرن سے میری دوستی ہے گل فرن میرے ساتھ کھڑی ہے اس طرح ہے مدلہ گل فرن باغ گئی ہے چلی گئی ہے چھوڑ دیئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا گل فرن باغ گئی ہے تو یہ وہ اشارہ ہیں جیسی جو آپ کوریا میں جائیں گے تو ضدوت پڑے گی نہیں کرنا ٹھیک ہے کروں گا پیسے بہت زیادہ ہیں گل فرن نہیں ہے گل فرن نہیں ہے گل فرن ہے گل فرن دوستی ہے گل فرن بھاگ گئی ہے کتنی زبان آگی کوریا میں یہ بچے بن کے سیکھنی ہے بھائی آپ نے بچے بن کے اگر آپ نے اس طرح اشاروں میں آپ کو کل میں پروجیکٹر میں ویڈیوز میں پریکٹیکل کے ہر طریقے سے سکھاؤں گا کہ کوریا زبان میں نے کیسے سیکھنی ہے جہاں جہاں مجھے مشکلات آئی تھی انشاءاللہ آپ کو نہیں آنے دوں گا اب مل آپ میرے کو یاد کرنے میں دو دن لگ گئے تھے تیسے دن پھر بھول گیا مل کس کو مگر میں نے سمجھے یہ مولی سے ملتا جلتا ہے بھائی ملی یہ اصل میں ملی بولتے ہیں آپ کے جب ایگزیم ہو گا نا وہ مل کو ملی بول کے چلا جائے گا آپ بولیں گے میں نے تو مل یاد کیے تھے ملی پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں مل ملی ایک ہی لفظ ہے بھائی تو اس طرح کے ایسے بہت سے لفظیں جو ملتے جلتے ہیں مگر سب سے پہلے آج آپ نے ایک سال کا بچہ بن کے ماں ماں بابا کے پاس جا کے امہ آبو جی مل یہ تین لفظ اور یہ تین چار اشارے سیکھنے اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کر سے علی سے لے کے یہ تک ان کی آوازیں ان کے جو بھی ہیں سسٹم سٹم وہ سب کچھ سکھا دوں گا تاکہ آپ بن لو بسترب ہو دیا جنہیں جانا کو دیا اس کے لئے اتنے کافی اپنا اور اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا لاپس